چلی بات کرتے ہیں سپیشل رپورٹ کی لوگ سبا چناف کے بعد کل پہلی بار یوگی عادت چنات نرند موڈی سے ملے سینٹرل ہال میں یوگی جب موڈی کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھوں میں فولوں کا گلدستہ تھا یوگی نے تیسری بار پی ایم بننے پر نرند موڈی کو شپکامنائے دی تو بدلے میں موڈی نے ایسا جو کیا جس کی چرچہ ہر طرف کی جاری ہے موڈی نے یوگی کے کندے پر دو بار زور سے تھپکی دی یعنی موڈی کا میسیج کلیر ہے گو اہیڈ یوگی اتر پردیش مہار کے بعد اب یوگی کا پورا ایکشن پلان کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری یہ ایکسکلوسیف رپورٹ موسیقی 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 موڈی اور یوگی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے موڈی اور یوگی کی اس ملاقات کے کئی مائنیں نکالے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ جس طرح یوپی میں بی جے پی کو کم سیٹے ملی ہیں اس حساب سے موڈی اور یوگی کی ملاقات کافی گرم جوشی بھری رہی پھولوں کا گلدستہ ڈے کر یوگی موڈی کے پاس پہنچے موڈی نے یوگی کا بیوادن سویکار کیا یوگی کے کندے پر دو بار زور سے تھپکی دی چرچہ تو اس بات کی بھی ہے کہ موڈی نے یوگی کا کندہ تھپٹپا کر بیبکشی دلوں کو بڑا سندیش دیا ہے کیونکہ چار جون کو یوپی کی ٹیلی جیسے ہی اس آنکڑے پر اٹکی جیسے ہی یوپی میں انڈیے کا سیٹ میٹر اس سکور پر آکر رک گیا سب کی نظریں اتر پردیش کے مقیمنتری یوگی آدھتنات پر آکر ٹک گئے یوپی میں بی جے پی کے پرفارمنس پر پرشن واشک چن نہ لگ گیا سوالوں کے بہچھار شروع ہو گئے دیش کے سی ایم نمبر ون اپنے ہی راجے میں بی جے پی کی زمین کیوں نہیں بچاتا ہے پچھلے دس برسوں سے بی جے پی کے لیے ارور اتر پردیش میں کمر پوری طاقت سے کیوں نہیں کھلا اندر کھانے کی خبر یہ ہے کیوں پی کے ریزلٹ کی ریل ریپورٹ یوگی آدھتنات میں تیار کر دی اسی ریپورٹ کے ساتھ یوگی آدھتنات دلی پہنچے انڈی اے سنسدی دل کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جب یوگی سنسد پہنچے تو میڈیا کی کیمرے یوگی آدھتنات پر فوکس ہو گئے یوگی مسکراتے ہوئے سنٹرل ہال میں داخل ہوئے جہاں انڈی اے سنسدی دل کی بیٹھک شروع ہونے والی وہاں بی جے پی اور سہیوگی دل کی سبھی بڑے نیتا موجود تھے سامنے منچ پر کاری باہک پردھار منتری ناریندر موڈی امیش شاہ اور راجنات سنگھ بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف چندربابو نائیڈو نتیش کمار سمیت اینڈی اے کے تمام نیتا بیٹھے تھے اور ان کے ٹھیک سامنے سب سے پہلی کتار میں یوپی کے مکمانتری یوگی آدھتنات بیٹھے دیکھے اس سے پہلے موڈی اور یوگی کو ایک سا دیش چنانوی ریلیوں میں دیکھ چکا ہے نتیجے آنے کے بعد ایسا پہلی بار تھا جب یوگی اور موڈی آمنے سامنے تھے یوگی کے بغل میں مدھپدیش کے سیم موہن یادو بیٹھے تھے اور سامنے سے ناریندر موڈی سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے گڑھ بندن کے اتحاس میں اگر آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب سے مجبود گڑھ بندن کی سرکار ہے لیکن کوشش ہے کی گئی کہ اس بیجے کو سفکار نہیں کرنا اس کو پراجے کے چھایا میں ہی ڈوبو کر رکھنا لیکن دیش واسی جانتے ہیں کہ نہ ہم ہارے تھے نہ ہم ہارے ہے اپنے سمبودھن کے بعد ناریندر موڈی نے دیش کے کونے کونے سے آئے سبھی دل کے نتاؤں سے ملاقات کی اس دوران موڈی اور یوگی کی ملاقات پر سب کی نظر لیں جیسے ہی پھولوں کا گلنستہ لے کر یوگی موڈی کے پاس پہنچے موڈی نے ابھی وادن سبیکار کرتے ہوئے یوگی کی جس انداز میں پیٹ تھپ تھپائی اس کے بعد سبھی سوالوں پر پون ویرام بکے یہ بات شیشے کی طرح ساف ہو گئی ہے کہ موڈی کو یوگی پر پورا بھروسہ ہے چناؤں میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن یوگی اور موڈی نے یوپی کے وکاس کی جو کہانی مل کر لکھی ہے اس میں یوگی اب بھی بہت اپیوگی ہے نتیجوں کے آنے کے بعد سیرے کا چناؤں کے درمیان بھی وپکش موڈی اور یوگی کی جوڑی پر نشارہ ساتھ دارہا ہے اکلیش یاداو بار بار پرچار منج سے بولتے رہے کہ ڈبل انجن کے بیچ تال میل بھگڑ گیا ہے لیکن ان سبھی بیانوں پر بھاری پڑی یہ تصویر چناؤں پرچار کے ساتھ ساتھ یوگی آدیتنات کو لے کر اور وپکش الگ ہی نیراتیو چلا رہا تھا یہاں تک کہ وپکش یوگی کو ہٹانے کا سکوپ تلاشتہ ہے نیراتکتہ کے طور پر مہارتی جنتہ پارٹی کو اسٹیپہ دے رہنا چاہیے اور اس لیے کہ جو اکلیش یاداوالے نیتتوالی سماجبادی پارٹی کے پتیاسی اگر ویدھان سبھا بار اگر دیکھ لیا جائے تو اتنے پتیاسی جیتے ہیں کہ آج اگر چناؤں ہو جائیں تو سرکار سماجبادی پارٹی کے پتر پردیش میں بنے گئے شیوپال یادا کو لوگ سبھا کے نتیجوں میں یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں جیت کی جھلک دکھائی دی رہی ہے لیکن یوپی ویدھان سبھا چناؤں دوہزار ستائیس میں ہے چناؤں ہونے میں ابھی تین سال کا سمیں بچا ہے اور یوگی ڈیمیج کنٹرول کیسے کرتے ہیں یہ کسی سے اچھے پار نہیں ساتھ ہی پورے چناؤں موڈی اور یوگی کی جوڑی کیسے ویپکش کے نشانے پر رہی ہے یہ بھی پورا دیش دیکھ چکا ہے سن چکا ہے اربینت کیجریوال جب زمانت پر تیہار سے لوٹے تو پہلے کی طرح ان کے رشانے پر پردار منتیر نریند موڈی رہے لیکن زبھاوں کا سلسلہ آگے بڑھا تو ان کے نشانے پر موڈی کے ساتھ ساتھ یوگی بھی آگے کیجریوال نے یہاں تک بول دیا کہ اگر پھر سے موڈی سرکار بنتی ہے تو موڈی دو مہینے کے اندر یوپی کے سی ایم کو بدل دے یعنی پھر یوگی آدھترات مکہ منتری نہیں رہیں گے تب یوگی نے کیجریوال کو اپنے ہی انداز میں جواب دیا میں تو ایک یوگی ہوں میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے نیشن فشت ہے دیش کے لیے سناتن اندو دھرم کے لیے ایک بار نہیں سو بار ایک جنم نہیں سو جنم میں ہم ستہ کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن دیش اور سناتن دھرم کے لیے اپنا سروسو نیچاور کریں گے اب جناف ختم ہو گیا ہے اور یوگی سرکار کا کام شروع ہو گیا ہے یوپی نے بی جے پی کی درگتی کا ذمہ دار کون ہے خراب کینڈیٹ سیلیکشن سے ہارے یا پھر بھیتر گھات سے ان سوالوں کے جواب یوگی آدھترات پارٹی کے شیش نیترت کو ہار کی سبکشہ بیٹھک میں ضرور دے گی لیکن نیجر کون ہوتا ہے جو ہار سے وچلت ہوئے بینا آگے کی جیت کا مارک پرشست کرنے میں جھوٹ جائے نتیجوں کے آگے یوگی کا ایکشن پلان دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوپی کی پچیس کروڑ جنتہ کے لیے ان کے من میں کیا ہے کوئی اور نیتہ ہوتا تو خراب نتیجوں کے بعد فوراں جنتہ درباد نہیں لگاتا ایک ایک وقتی کے پاس خود چل کر نہیں آتا اور ان کی عرضی کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پڑتا نہیں ہے لیکن یوگی نے لکھنوں کے پانچ کالیداز مارک پر جنتہ درشن کا کارکر نہیں بڑھا لوگوں کی سمسیائیں سنی ان کے نیوارن کے لیے افسروں کو تتکال کام پر لگایا یوگی اس لیے دیش کے نمبر ون سی ام ہے یوپی میں ہار جیت کے کئی فیکٹرز سامنے آئے ہیں ان میں بیروزگاری، پیپر لیگ، مہگائی اور کسانوں کی ناراضگی جیسی باتیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں یوگی آدھے تینات نے تتکال ان مدنوں کے سمادھان کی دشاہ میں کام کرنا شروع کر دیا ہے بیروزگاری سے نپٹنے کے لیے یوپی کے تمام سرکاری ویباغوں میں خالی پڑے پتوں پر بھرتی پرکریہ تیز کرنے کے ندیش دیئے ہیں ساتھی کسانوں کے لیے یوگی سرکار کا ایکشن پلان ٹے کر دیا گیا ہے یوپی کے بندیل کھنڈ کو بی جے پی کا گھر مانا جاتا ہے لیکن اس چناؤں میں یہ میتھ بھی ٹوٹ گیا بندیل کھنڈ اور اسے سٹے باندھا جالون ہمیرپور اور فتحپور میں بی جے پی کی ہار ہوئی صرف جھانسی سیٹھی بی جے پی جیت سکی لہٰذا یوگی آدھے تیناتھ نے بندیل کھنڈ اور وندکشت پر فوکس بڑھا دیا ہے یہاں سوخہ بڑی سمجھتیا ہے لہٰذا میگا پی ایجل یوجنا کو جلد پورا کرنے کا نرتیش یوگی سرکار نے دیا ہے اس کے تحرے جھانسی، للیتپور ہمیرپور، جالون، باندھا چترکور، مرزاپور سون بھگر سہید، پورے بند بندل کھنڈ میں جلد جیون مشن کا آخری چرن جلد پورا کیا جائے گا جو لوگ لوگ سبح چناؤں میں ہار کا ٹھیکرا سی ام یوگی پر پھوڑنا چاہتے ہیں انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اتر پردیش میں انڈیے چوالیس سیٹوں پر چناؤں ہارا ہے سات کیندری منتری چناؤں ہار چکے ہیں اتنا ہی نہیں چھبیس سانسد بھی اپنا سیٹ نہیں بچا پائے وہ بھی چناؤں ہار گئے کہا یہ جا رہا ہے کہ سانسدوں سے اصطانی جنتہ کی ناجگی ایک بڑی وجہ رہی اتنا ہی نہیں دلیت اور او بیسی ووٹ بینٹ بھی اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کی وارشفٹ ہوا اس کے پیچھے اکھلیش یادو کا کینڈیڈیٹ سیلیکشن مان جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی کوئی سے اکھلیش یادو کو اتنی بڑی لیڈ ملی ہے یو پی کے آکڑوں پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس پار بی جے پی کے ووٹ شیئر میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی بڑھت سماجبادی پارٹی کو ملی ہے بی جے پی کے ووٹ شیئر میں قریب آٹھ فیزدی کی گرابت آئی ہے جبکہ سماجبادی پارٹی کے ووٹ شیئر میں پندرہ دشملو چھے تین پرتشت کا اضافہ ہوا ہے سماجبادی پارٹی کو ملی لیڈ کی سب سے بڑی وجہ بی ایس پی کے کور ووٹرز کی شفٹنگ مانی جا رہی ہے بی ایس پی کا میاویتی میگنٹ دلیت ووڈ پینک پر کارگر نہیں ساتھ نتیجے بتاتے ہیں کہ اس بار بی ایس پی کے پالے میں رہنے والے درد دل کھول کر سماجبادی پارٹی کو ووٹ کیا ہے دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں بی ایس پی کو یو پی میں انیس دشملو چار تین پرسنٹ ووٹ ملے وہیں دو ہزار چوبیس میں بی ایس پی کا ووٹ شیئر گھٹ کر نو دشملو تین نو فیزدی رہ گیا ہے یعنی بی ایس پی کے قریب دس فیزدی ووٹ کم ہوئے وہیں دو ہزار انیس میں سماجبادی پارٹی کو سترہ دشملو نو چھے فیزدی ووٹ ملے تھے اور اس بار سپا کا ووٹ شیئر بڑھ کر تین تیس دشملو پانچ نو فیزدی ہو گیا ہے یعنی سپا کے ووٹ شیئر میں پندرہ دشملو چھے تین پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے جس کی ایک بڑی وجہ دلیتوں کے ووٹ ٹرانسپر کو مانا جانا ہے آکڑے بتا رہے ہیں کہ دلیتوں نے اس بار مائیواتی کو چھوڑ انڈیا گڑھ بندن کو ووٹ کیا ہے یہاں تک کی مائیواتی جس جاتو جاتی سے تعلق رکھتی ہیں اس جاتی کے لوگوں نے بھی انڈیا گڑھ بندن کو ووٹ نہیں کیا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ پی جے پی کی یوپی میں کیوں بڑی ہار ہوئی ہے یوگی کے پاس اس سوال کا ٹھوس جواب ہے کیونکہ یوپی میں کم سیٹوں کے ملنے کے بعد کہ انہوں نے وجہوں کی پوری فہرس تیار کر رکھی ہے اور ڈیمیج کنٹرول پر فل ایکشن شروع کر دیا ہے جس کا ایک پرمان آج سنٹرل ہال میں ساف ساف دکھا ویروڈیپورٹ ٹائمز نو نو بھارت